اسلام علیکم فرینڈز آج اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا کہ آپ کس طرح پنجاب روزگار سکیم 2020 میں اپلائی کر سکتے ہیں یہ پہلے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آنا ہے اور یہاں پر میں لکھوں گا بھی آپ دیکھیں گے تو گوگل پر آ کر آپ نے اس طرح سارچ کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو سب کچھ کمپلیٹ بتانا ہے کہ کس طرح آپ اپلیکیشن بھیج سکتے ہیں آن لین گوگل پر آ کر آپ نے روزگار.psicpunjab.gov.p کے لکھنا ہے پھر اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں آپ نے اپلیکینٹ سائن اپ پر جا کر سائن ان کرنا ہے پہلے وہاں پاسورڈ وغیرہ بنائیں گے آپ جب آپ سائن ان وہاں کمپلیٹ ہو جائے گا پھر یہاں پر آپ نے cnc نمبر لکھنا ہے اور پاسورڈ لکھنا ہے جب آپ cnc نمبر یہاں پر لکھیں گے اور پاسورڈ لکھیں گے اور sign in پر کلیک کر دیں گے تو پھر آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں آپ نے new application پر کلیک کرنا ہے اور اگر آپ نے نئی application سینڈ کرنی ہے تو new application پر جب کلیک کریں گے آپ تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہ term and condition لکھی ہوئی ہیں ہدایات ہیں اردو میں بھی ہیں انگلیش میں بھی ہیں تو یہ ساری ہدایات آپ نے پڑھ لینی ہے اس میں سب کو لکھا ہوا کہ اپلیک کرنے سے پہلے آپ کے پاس کون کون سے ڈاکومنٹس ہونے چاہیے جب آپ یہ پڑھ لیں تو آئی آئی read پر آپ کلیک کریں گے یہ پھر جب ہو جائے کلیک گرین ہو جائے سٹارٹ application پر کلیک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اگر آپ سرکاری ملازم ہے تو yes لکھیں گے نہیں ہے تو no لکھیں گے اگر آپ yes لکھیں گے yes کی صورت میں application آگے نہیں جائے گے آپ نے no کر دینا ہے آگے جی درخواست پر کاروائی کے لیے بینک کا انتخاب کریں جو کرت کے آپ application دے رہے ہیں بینک کا انتخاب کریں یہ صرف ایک ہی بینک ہے دہ بینک آف پنجاب یہاں آپ نے کلیک کر دینا ہے پھر آگے ہے کیا آپ مطلقہ بینک کے ملازم ہیں آپ نہیں ہیں تو نہیں کر دیں گے پاکستانی شہریت کے حیثیت ہے آپ کی یعنی کہ آپ پاکستان کے بیرد دونے رہتے ہیں آپ نے پاکستان کا ریزیڈنٹی لکھنا ہے ریحیش کے حیثیت آپ نے لکھنی ہے ریزیڈنٹ آف پنجاب پھر آپ نے continue کر دینا ہے جب آپ continue کریں گے تو پھر آگے یہ ہے گا کہ درخواست برائے پنجاب روزگار کردہ یا پنجاب گرین ڈیولیپنٹ کردہ کے لیے مگر آپ نے پہلا پہلا کلیک کرنا ہے اور یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے کہ یہ پنجاب کا جو ہم کردے رہے ہیں کس لیے دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ذراعت کے لیے دے رہے ہیں اور تجارت کے لیے دے رہے ہیں مویشی پالنے کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس کے سمکہ پھر آپ نے continue کر دینا ہے جہاں جب continue کریں گے تو پھر اس طرح کا interface آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے اپنی picture upload کرنی ہے پھر وہ کہتے ہیں نیچے آپ نے father کا نام لکھیں یہاں آپ نے father کا نام لکھ دینا ہے پھر date of birth یہاں پر آپ نے select کرنی ہے اس طرح کا نیچے آ جائے گا calendar اس کے مطابق طریق پردائش کی تصدیق کرنی ہے پھر وہیں date of birth نیچے لکھنی ہے mail ہیں female ہیں جو بھی آپ نے یہاں لکھ دینا ہے domicile select کرنا ہے یہاں آپ نے جو بھی آپ کا district ہے تو وہاں پر آپ نے جا کر click کر دینا ہے اگر آپ نے ملتان میں رہتے ہیں تو یہاں پر ملتان لکھیں گے وہ آ جاگا آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو domicile طرح select کر دیں گے اسی طرح cnc نمبر یہاں پر نمبر نہیں ہے شناستی کارڈ کے اجراء کی طریق یعنی کب آپ کا شناستی کارڈ issue ہوا ہے وہ لکھنا ہے آپ نے confirm cnc issue date وہیں پھر date یہاں پر mention کر دینی ہے شناستی کارڈ کا سامنے والا حصہ یہاں پر آپ نے upload کرنا ہے اس جگہ پر جی ٹھیک ہے یہاں پر جب آپ click کریں گے کمپیوٹر میں آپ کی file میں چلا جائے گا فائل پر جب click کریں گے تو جہاں پر آپ کی پکچر وغیرہ ہوں گی وہاں پر یہ چلا جائے گا تو اس کے علاوہ آگیا شناستی کارڈ کے پچھلی طرح والا حصہ سینڈ کریں وہ آپ نے پھر اس طرح سینڈ کر دینا ہے آگے married status لکھنا ہے کہ آپ married ہیں un married ہیں کیا ہے جی ان اثار کرنے والوں کی تضاہ یعنی کہ آپ کے زیرے کی فالت کتنے بند ہیں پانچ ہے چھے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو زیرے کی فالت تو ہوں گے نا آپ کے انڈر تو پھر آگے ڈیسیبلیٹی کے آپ کے اندر کوئی مضوری تو نہیں ہے اگر ہے تو yes لکھ دیں yes لکھیں گے تو پھر نیچے تفصیل آ جائے گی کہ کون سے مضوری ہے آپ میں اگر نہیں ہے تو آپ no لکھ دیں گے qualification detail ہے جی آپ نے qualification کہاں تک حاصل لکھی ہے matric ہے ٹیک ہے جی intermediate ہے graduate ہے پھر اگر آپ یہاں پر click کریں گے تو نیچے اس کی detail بھی وہ مانگے گا آپ نے لکھا ہے کہ میں نے matric کیا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ نیچے آپ اپنی سند بھی اپلوڈ کریں وہ بھی اپکچر آپ کے پاس ہونی چاہیے جی پھر آگیا ہے جی contact detail یعنی کہ رہیش گاہ کے ملکیات جہاں پر آپ رہ رہے ہیں کیا وہ آپ کے اپنی ملکیات ہے جی یا رینٹل ہے یا آپ نے قرآہ پر لی ہوئے یا فیملی ہونڈ ہے آپ کے امی ابو بہن بکھ جہور کے نام پر ہے یا کوئی اور چیز ہے تو وہ آپ نے لکھ دینی ہے ڈ贏 ہے جی مستقل پتہ لکھنا ہی جانا آپ نے جو آپ کو پھر نیچے ہے ڈرکٹ اگر پہر لکھنا م depہ پر لکھنا گے سی لکھنا ہے سیٹی لکھنی ہے آپ نے تو پتہ لکھنا ہے موجودہ پتہ جاں پر آپ رہ رہے ہیں کہ پھر جاں پر آپ رہ رہے ہیں پھر وہیں سارا نیچے لکھنا ہے جال لکھنا رکھنا ہے سی لکھنا ہے سیٹی لکھنا ہے الیکٹریسٹی بیل کنزیومر ایڈی وہ لکھنی ہے جو بیل کے اوپر ایک آئی تھنک سولہ یا چودہ سولہ ڈیجٹ کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ نمبر یہاں پر آپ نے لکھنا ہے بجلی بیل کا کنزیومر ایڈی وہ لکھنا ہے پھر بجلی ریشی بجلی کا بیل اپلوڈ کرنا ہے وہ جو پھر بیل ہے وہ اس کی پکچر لے کر یہاں آپ نے اپلوڈ بھی کرنی ہے اگر آپ کے گھار رافیز میں کہیں پر ٹیلی فون لگا ہوا ہے تو اس کا نمبر بھی یہاں پر لکھنا ہے لینڈ لینڈ فون نمبر کہتے ہیں وہ جو پیٹ سیل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں آپ کے جہاں پر ریڈ سٹار بنے ہوئے ہیں وہ انفارمیشن تو آپ نے لازمی لازمی دینی ہے اگر آپ نہیں دیں گے تو اپلیکیشن آگے نہیں جائے گی مگر جہاں پر ریڈ سٹار نہیں بنا ہوا اگر وہ چیز آپ فیل نہیں بھی کریں گے چھوڑ بھی دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں اب جیسے یہ پیٹ سیل نمبر کی جگہ پر ریڈ سٹار نہیں بنا ہوا اگر یہاں پر آپ نہ لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر اسی طرح سارا فیل کر کے آپ سیو ہینڈ کنٹیونیو کر دیں گے تو نیسٹ آگے اور پیج اوپن ہو جائے گا پھر آگے اس طرح انٹرفیس سامنے آ جائے گا یہاں اپنے ڈیٹیل لکھنی ہے کہ آپ کا نیو بزنس ہے یہاں پر جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر کون بھی ٹیکس نمبر آپ لکھ دیں یہ چیز ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے جی اگر لکھنا چاہتے تو لکھ دیں اگر آپ کا ہے اور بزنس کون سے ڈسٹرکٹ میں ہے وہ لکھ دیں جو بھی ڈسٹرکٹ ہو آپ کا لازمی نہیں ہے کہ آپ جس ڈسٹرکٹ میں رہتے ہیں بزنس بھی وہاں پر ہو کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں کسی قسم کا بھی اس میں کوئی پبندی والی بات نہیں ہے جی ٹھیک ہو گیا جی آگے چلتے ہیں بزنس کا شہر کس شہر میں آپ بزنس کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی لکھ دیں ایسے جہاں آپ کرنا چاہتے ہیں آپ نے تو وہاں لکھ رہے ہیں میں تو بس ایسے ویڈیو بنانے کے لئے کر رہا ہوں آگے انڈسٹری کیٹا کری ہے کہ ٹریڈنگ ہے سرویس اپ پر ویڈ کریں گے یا منوفیکچریں گے کیا کام کریں گے وہ جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ لکھ دیں تو آگے سیکٹر ہے کہ کون سے شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہ نیچے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کا دل کرے جو آپ کاروبار کریں اس مناسبت سے آپ لکھ دیجئے گا نیچے اور زیلی شعبہ کے ساب سیکٹر کون سے ہے وہ بھی جو آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی اپلیکیشن کو ریچارچ کر کے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے آگے ہے جی اپنے کاروبار میں کام کرنے والے ملازمین کی تدار لکھیں یعنی کہ آپ کاروبار جو کریں گے جو لون آپ لے رہے ہیں تو کتنے ملازم آپ رکھیں گے ٹھیک ہے جی وہ اپنے اسٹی میٹ کے مطابق جو ہو تو لکھ دینا ہے جی متعلقہ تجربہ آپ کو اس کاروبار میں کتنا ہے اگر ہے تو آپ لکھ دیں نہیں ہے تو نہیں لکھیں جتنے سال کا ہوگا کاروبار کا تجربہ آپ وہ لکھ سکتے ہیں اس میں کیا آپ کے نام پر کوئی سواری ہے اگر ہے تو یس کر دیں اگر نہیں ہے تو نو کر دیں اگر یس کریں گے تو پھر وہ نیچے ڈیٹیل بھی مانگے گا کہ کون کون سی سواری ہے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا جی آگے ہے جی کہ لون کے ڈیٹیل کہ آپ کتنا لون لینا چاہتے ہیں جتنا آپ لینا چاہتے ہیں یہاں لکھ سکتے ہیں یہاں میں نے دس لاکھ لکھ دیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کتنی آپ اس میں انویسٹ خود کرنا چاہتے ہیں شراکت آپ کے کتنے ہوگی تو بیس پرسن لے دیجئے گا تھوڑی کافی ہے اتنی کرزہ کی جو رقم آئے وہ آپ کتنی لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی میں نے دس لاکھ لکھ دیا کہ کرزہ بھی میں دس لاکھ لینا چاہتا ہوں جنور پھر لکھا ہے کہ آپ کرزہ کتنی مزا کے لیے لینا چاہتے ہیں پھر یعنی کوئی کیس نہیں دینا چاہتے ہیں یہ یاد رکھئے گا کہ اگر آپ کیس نہیں دیں گے تو آپ پر انٹرسٹ لگتا رہے گا آپ کیس دیں یا نہ دیں تو بندہ یہاں چھ مالک دیتا ہے اگر یہاں دی بھی جا رہی ہے تو پھر سیکیورٹی ڈیٹیل نیچے لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر سیکیورٹی کی کیس میں لکھی ہوئی ہے کہ کون سے آپ سیکیورٹی دینا چاہیں گے یہ بات یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ دس لاکھ سے زیادہ لیں گے تو پھر تھرڈ پارٹی کی زمانت چاہیے ہوگی آپ کو یا گورنمنٹ امپلئی کی زمانت چاہیے ہوگی تو میں نے یہاں پر اوپر دس لاکھ لکھا ہے آپ کے سامنے اس لیے یہاں پر سیکسی زمانت مانگے گئی ہے میری پھر یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ مہانہ کاروباری آمدنی آپ کی کتنی ہے مہانہ کاروباری اخراجات کون سے تو یہاں پر آپ وہ بھی لکھیں تو آگے مہانہ گھرے لو اخراجات گھرے لو اخراجات آپ کے مہانہ کتنے ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر لکھ دیں جتنا لکھنا چاہیں کہ آپ کے پاس پروجیکٹ فیلی بیلٹی کوئی رپورٹ وغیر ہے اگر آپ یس کریں گے تو وہ پھر نیچے اس کی پکچر بھی مانگے گا نو کریں گے تو نو کر دیں اگر آپ واقعی سیرے سائنس کام میں تو آپ کو چاہیے کہ فیلی بیلٹی رپورٹ بنوالیں کسی سے یا خود بنا لیں تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کیا پرافٹ ہوگا کیا اور نہیں ہوگا پھر آگے ہے جی تجربہ سرٹفیکٹ اگر کوئی آپ کے پاس تجربہ ہے اس ریلیٹر تو وہ آپ نے یہاں پر اس کی پکچر اپلوڈ کرنی ہے اور اگر کوئی لیسانس وغیرہ ریلیٹریشن وغیرہ کسی چیز کے تو یہاں آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے کوئی اور دستہ وید ہے آپ کی تو یہاں آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے پھر یہ ٹھیک ٹھیک کمپلیٹ کر کے آپ نے سیو اینڈ کنٹینیو پر کلیک کر دینا ہے